ازادی منانے کا وقت ہوا چاہتا ہے کارنٹین سے نکلتے ہی سب سے بڑی مسیبتان پہنچی وہ تھی کپڑوں کا کھلارہ اور اب یہ مجھے سارا کھلارہ سمیٹنا ہے اور مجھے اس علماری میں رکھنا ہے اور رکھنا بھی سلیکے سے ہے اور سلیکے سے رکھنا اور ویسے رکھنا ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے لیا میں نے اللہ کا نام اور لگا میں کپڑے سمیٹنے کپڑوں کے بعد باریاں ہی میرے بیڈ شریف کی جہاں آج سے مجھے اپنی تشریف رکھ کے سونا ہے اور سونے کے علاوہ پلکل بھی کچھ نہیں کرنا لین جی میرے روم ہے جو علماری شم نے مگوائی تھی اسے جوڑنے اور اس میں کپڑے جوڑنے میں کافی ٹائم لگا اور سارا دن آج گزر گیا اور اس میں دیکھتے ہیں کہ بھائی میں نے بڑے ہی محذب طریقے سے کپڑے لٹکایاں جو کہ میں نے سارے زندگی لٹکائے اور اسی طرح نیچے دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اور کپڑے ہیں کیونکہ ختم ہی نہیں ہوتے ہیں نہ میں کبھی پہنوں گا یہ کپڑے یہ پڑے ہوگئے ہیں یہ کچھ چیزیں اور ہیں اور یہ پینٹس ہیں جو کہ مجھے پتے ہیں میں نے یہاں پہ نہیں پہننی صرف پرائوزر سے گزار کروں گا اور یہ میری ہیڈ کلیکشن آگیا جو کہ مجھے شوق ہے یہ ہمارے پاس آگیا جی پاکستانی بیڈ شیٹ مزدار سے ہمارا بیڈ اور یہ ہی پاکستانی رزائی میں تقریباً سال ڈیٹ پہ لے یہ لائے تھا پاکستان سے بہت مزدار ہے بہت مزدار چیزیں اور یہ ہمارے پاس کچھ ساتھ میں نیٹیلا لیز کھانے کے چیزیں ہیں افکورس جو کہ ہم رات میں کھاتے ہیں اور کھائیں گے لین جی تو یہ میرا روم ہے جہاں پہ آپ میرے زندگی کی آیام گزریں گے چھوٹا سا روم ہے میرا اور انتہائی پسند ہے مجھے کیونکہ کورنر روم ہے اور یہاں پہ بہت ہی سکون رہتا ہے مانو لین جی ایک نیا دن ہے اور نئی صبح اور ہم اپنے کمرے سے باہر نکل کے دیکھتے ہیں جاتے ہی سب سے لیفٹ سیٹ پہ ہمارے پاس آگیا جی پول ٹیبل جو کہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے میں کھیلتا ہوں اور اگر ہم اس کے سامنے جائیں جو ہمارے پاس ایک بڑی ساری ٹی وی سکرین ہے اور اس کے ساتھ کچھ گیمنگ کی چیزیں پڑھئی ہوئی ہیں میں صرف کوکس پڑھی ہوں گی میرے لیے کوئی زیادہ سامان نہیں ہوگا میں کوکس بہت زیادہ پیتا ہوں اور اگر میں اس ایریا میں جاؤں تو یہ ہے میرا سب سے بیسٹ بیسٹ الہکہ جیسے کہتے ہیں بیسٹ یہاں پہ ہم جم کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو رمضان میں نظر آیا کریں گے تو یہاں پہ رمضان میں نظر آیا کریں گے اور اگر واپس جائیں اپنا فارق ٹائم میں اپنا یہاں پہ کھلتا ہوں تو کھیلتے ہیں یہ بھی ٹائے کرتے ہیں لیں جی آپ کا بھائی فل ٹائم پلیئر ہے اس میں فل ٹائم پلیئر ہے تو معاملات کچھ ایسے ہیں کہ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بے جان ہمیں کینیڈا دکھائیں باہر نکل کے خیر کرونا چل رہا ہے اور میں کینیڈا آپ لوگوں کو زیادہ تو نہیں دکھا سکتا نہ زیادہ باہر پھر سکتا ہوں لیکن میں خود بور ہوا پڑھا ہوں اور مجھے کوئی وغیرہ بھی لینی ہے تو میں باہر کا روح کر سکتا ہوں تو باہر یہاں پہ اگر آپ نے جانا ہے سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے آپ نے اپنی جیب سے موبائل نکالنا ہے اور موبائل نکالنے کے بعد آپ نے اس پر تیمپریچر دیکھنا ہے ٹیک ہے تو ہم باہر کا تیمپریچر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا تیمپریچر ہے لیکن یہاں پہ ہے تقریباً بارہ ڈگریز بتا نہیں آپ نے کوئی نظر آرہ ہے یا نہیں آرہا میرا خیال نہیں آرہا بیٹ سے کرین ہے تو بارہ ڈگریز ہے تو بارہ ڈگریز بھی یہاں پہ ٹھنڈ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اوپر کچھ پیننا پڑھنا لائک چکتے ہیں نا کوٹی شوٹی کوٹی شوٹی پہنتے ہیں جو جی تو سوک شوک سوک اور چیکٹ بگرہ پہن کے میں نکل گیا ہوں باہر اور باہر کچھ حالات ایسے ہیں کہ بہترین صبح بہترین صبح اور بہترین صبح کا آغاز کچھ سے کیا جانا چاہیے ایک کافی سے تو چلتے ہیں جی یہ یہ ہے میرا گھر جہاں میں میں رہتا ہوں اور یہ اس کا جو ڈرائیوے ہے کافی بڑا ماشاءاللہ اور اس پہ تقریباً چھے گاڑیاں آ سکتی ہیں اور یہ ہے جی نیبرہوڈ یہاں پہ جیسے کہ آپ نے نظر آرہے ہوں گے کافی امیر نیبرہوڈ ہے اور یہاں پہ بڑے ہی چھے کہتے ہیں نا سفیسٹیکیٹڈ لوگ رہتے ہیں ملدب تنگ تنگ نہیں کرتے ہیں بڑا کام سا علاقہ بہت مجھے ملدب پسند ہے یہ علاقہ میرے جو کیمرے میں میرے خلال سٹیبلائزر نہیں ہیں تو آپ لوگ اسی طرح کی امیج سے گزارا کریں اب ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں پہ ہمارے پاس پانچ ہزار سکوئر فٹ سے بڑے بڑے گھر ہیں اور اس سائٹ پہ ہمارے پاس پانچ ہزار سکوئر فٹ سے زیادہ بڑے گھر ہوں گے درائیوز بھی بڑی بڑی ہیں ان کی اور لوگ کافی نکلے ہوئے مانو باہر باہر کارا کرنے کی کیونکہ موسم کافی اچھا ہے بارہ ڈگریز کو زیادہ دیمپریسی نہیں سمجھا جاتا یہاں پہ تو لوگ نکلے ہوئے اپنے بچوں کو لے کے نکلے میں انہوں نے انہوں نے یہاں پہ ایک بلکل پاس میں پرک جب سے میں کینڈا میں آیا ہونا تو یہ اس گھر کے سامنے سے میں جب بھی گزرتا ہوں تو یہ میرا کرش آہوسا جیسے کہتے ہیں بلیک اور گریز ہی اس کی کیا نام ہے باہر رنگ ہے رنگت ہے گریز آہ ہے میرا اس گھر پہ کرش ہے جب سے میں آیا ہوں بیانجی تو یہ ہے گیس ٹیشن آف کورس گیس ٹیشن ڈیشن آف کورس جہاں پہ پلتول دلوانے آتا ہے پلتول اور یہاں پہ ہمارے پاس ہمارے پاس اندر مارٹ مارٹن جائے یہاں سے کافی لینے ہیں okay so you wanna say hi or something hi everyone okay okay thank you what's your name my name is Saad what about yourself sorry Saad s-a-a-d Saad yeah yeah i'm Mustafa Mustafa you're a muslim too right yes yeah walaikum a-salam so yeah you can subscribe actually yeah actually with you محضور حرف اے سا د سا د اے سا د دی د در جوهر سااد سا اے ہی اے س س س وا � nobody ایسا Mogہ كاملہ boarding تا سا اے تا لوگی تو یہ ہے جی کافی جہاں سے میں نے کافی لینی ہے اور مجھے جو کڑوی کافی بلکل بھی پسند نہیں ہے تو آل جسٹ گیٹ فرنچ بانیلا وہ بھی بتاتا ہوں آپ لوگو کیا چیز ہے ہائی تو کن اگر وان لارز فرنچ بانیلا اور دیکھ بھی ایٹ اوکی ایم گنا پی بائی گفت کار ایکشلی ہم اپنا کارڈ سوائپ کرنے کوشش کرتے ہیں جو کہ میں نے گفت کار ڈیا ہوا ہے چاہیے لیں اوکی صرف کیا بستکر بھی پیمنٹ گیا ہے در ایک شکر بھی 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 کیا شکریہ 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 دیگل میرے میشن کافی جو ہے وہ سکسیسول رہا ہے اور میرے ہاتھ میں یہ کافی ہے بنا بتایا تھا کہ اس کے بارے میں بات کریں گے تو یہ ایکشل میں کافی نہیں ہے ایک کڑوی نہیں ہے یہ ایم ہوتنس کی ایک سپیشل ڈرنک ہے جسے کہہ سکتے ہیں گرم ہوتی ہے اور کافی میٹھی ہوتی ہے اور کافی شگر ہوتی ہے اس میں میں یہی پیتا ہوں مجھے ذرا جو کہتی ہے نا کڑوا کام بلکل بھی نہیں پسان دا تو دوبارہ پانسو میٹر کر کے اب واپس گھر جانا ہے اور جی جو میری اینک ہے یہ بھائی جان نظر کی اینک ہے یہ کوئی شوکی شوکی والی اینک نہیں ہے لیکن کہ بھائی ہمیں تھوڑے سے ڈسٹنس سے نا صحیح نظر نہیں آتا بندہ ہی نہیں پہشانا جاتا دنی نظر کمزور ہوئی پڑی ہے جیس طرح کے قرار صاحب کہتے ہیں نا کہ اسی آس پر ہی کاٹ دی ہے غمزدوں نے عمر دن اپنے بورے ہیں تو کیا گزر ہی جائیں گے خیر دن بورے نہیں تھے دن تھوڑے سا مشکل تھے کارنٹین کے وہ بلکل ٹھیک ہو چکی ہے ہم میں اپنی لائف دوبارہ سے ایک نیا آغاز کی ہے اپنی لائف کا اور اب یہ ایک ریس ہے میرے لیے تو کھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی حاضر ہے نہ میں دائیں دیکھنا نہ بائیں دیکھنا زندگی کی سرے اس میں دوڑتے چلے جانا ہے اور دیکھتے ہیں کہ زندگی ہمیں کہاں پہ لے کے جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں میں سے جو بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اگر آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی میری ویڈیو پسند آتی ہے تو دو فولر این لائک میں پیج اور اس کے علاوہ میں یوٹیو پہ بھی ویڈیوز بناتا ہوں اور اس کا لنگ بھی میں نے ڈسکرپشن میں ڈالا ہویا ہے تو دو گو اور سبسکرپ کریں اگر آپ لوگوں کو میری مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے بتایا کریں کمنٹ میں کہ اس ٹوپی کے بھائی جن ویڈیوز بنائیں تو اگر آپ لوگوں سے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں سے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں انسٹاگرام اگر آپ پہ کسی بھی سوشل میڈیا پہ تو فیس بک پہ I can't add many people لیکن جو میرا انسٹاگرام ہے تو you can follow me there اگر میسیج کریں گے تو میں میسیج کو جواب ضرور دیتا ہوں that is not a big deal for me رمضان آرہا ہے رمضان مبارک آپ کو سب کو میری طرف سے بھرپور رمضان کی دعائیں اللہ آپ کے لئے جو جو آپ زندگی میں چاہتے ہیں آپ کے نیک حاجتیں جو بھی ہیں اللہ وہ پوری کرے اور آپ کو ایک اچھا شخص بنائے اور میری لئے دعا کیجئے اللہ حافظ اللہ نکبان پاکستان زندہ پاک اللہ حافظ